شاہد کامل صاحب آپ اپنی شروعاتی زندگی سے لے کے اب تک کا جو سفر اس کے بارے میں کچھ اس پر روشنی جالیں گے شروعاتی زندگی سے میں مالیر کوٹلا سے ہوں اور مالیر کوٹلا سے میں تقریباً آج سے چودہ پندرہ سال پہلے بومبی آگیا ہوں اور میں نے کچھ کام کیا اور حال فی الحال میں میری ایک کتاب آئی ہے کالی عورت کا خواب کیا کہہ رہے ہیں ہم بولیے حال فی الحال میں میری ایک کتاب آئی ہے کالی عورت کا خواب تو کالی عورت کا خواب میری چوتھی کتاب ہے اور پہلے اس سے پہلے میری تین کتابیں جو آئی تھی وہ سامکالین ہندی قویتہ ایک پورٹیکل انیلیٹیکل بک ہے اور دوسری کتاب جو تھی وہ ایک پلے تھا بولتی دیواریں اور تیسری کتاب جو بہت لوگوں پسند آئی بولتی دیواریں کا بھی دوسرا آڈیشن آ چکا ہے ایک مہینہ نظموں کا کتاب تھی اور ایک مہینہ نظموں کا پچھلے دو سالوں میں تقریباً چوتھا پانچ آئی ایڈیشن آ چکا ہے اب یہ میری چوتھی کتاب ہے کالی عورت کا خواب تو عشان صاحب کالی عورت کا خواب اس کا کچھ مجموعہ یا کس اس پر آرارت ہے اس پر بتانے چاہیے ہیں کالی عورت کا خواب ایسا ہے یہ پڑھنے والوں تک اپنے باتکوں تک تین طریقے سے پہنچتی ہے کتاب پہلی بات یہ کہ اس میں آپ کو میرے گانوں کے صحیح لفظ ملیں گے جیسا کہ میرا انک بینڈ بھی ہے آپ جانتے ہیں اور انک بینڈ کے ہم جب بہت سارے شوز کرتے ہیں ڈیفرنٹ جگہوں پہ کرتے جاتے ہیں تو بہت سارے جو نوجوان دوست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نیٹ پہ آپ کے صحیح لیرکس نہیں ہیں کچھ غلط لائنے ہیں کچھ غلط لفظ ہیں کہاں ملیں گے وہ آپ کے صحیح لفظ کیونکہ ان کو گانے ہوتے ہیں وہ گیت اپنے کالیجز میں اپنے یونیورسٹریز میں تو میرے پبلیشرز جو ہیں بانی پرکاشنوں انہوں نے مجھے کہا کہ کیوں نہ ایک اس طرح کی کتاب نکال دی جائے جو اس طرح کی کتاب نکال دی جائے جو گیتوں کی کمپائیلیشن ہو آپ کے پورے گیتوں کی کمپائیلیشن ہو اور اس کے ذریعے آپ اپنے پاتھوں تک پہنچیں کیونکہ آپ کے جو گیت بھی ہیں وہ بھی لگ بھگ قویداؤں کی طرح ہوتے ہیں ایسا انہوں نے کہا تو مجھے لگا کہ صرف گیت پہنچانا یار ایک کافی نہیں ہوگا آپ ایک گیت تک پہنچنے کے لیے ایک گیت کی یاترہ ہوتی ہے ایک جرنی ہوتی ہے کچھ ایسے آپ ورسز لکھتے ہیں کچھ ایسے لائنے لکھتے ہیں جو اس گیت تک پہنچاتی ہیں کچھ کو کاٹتے ہیں کچھ کو نہ کاٹنے کی ہمت ہوتی ہے یعنی کہ جو انسین ورسز ہیں میرے کسی پرٹیکلر گانے کی جیسے فر ایکزامپل جب بھی میٹ کا گانا ہے تم سے ہی اس کی جو انسین ورسز ہیں یا کسی اور گانے کی چمیلی کے گانے کی جو انسین ورسز ہیں تو وہ ساری انسین ورسز آپ کو اس کتاب میں ملیں گی اور ایک گانا لکھنے کی جو پرکریا ہے جو پروسیس ہے وہ بھی آپ کو اس کتاب کی ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ چھوٹی چھوٹی کہانیوں کے ذریعے تو یہ کتاب آپ ضرور پڑھئے ہیں میرے دوستو اس کا نام ہے کالی عورت کا خواب بانی پرکاشن سے آئی ہے یہ کتاب اور ایمازن پہ بھی یہ ایویلیویو ہے کتاب اور اس میں میرا پرسنل ای میل آئی ڈی بھی ہے آپ اپنی کتاب کے ساتھ مجھے پوٹو بھیج سکتے ہیں جس کو میں اپنے سوشل میڈیا پر بہت ہی ایک خوبصورت سے میسیج کے ساتھ شیئر کروں گا تو پڑھئے یہ کتاب اور ہمیں بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی ہے اس کا جو ٹائٹل ہے کالی عورت کا خواب کیونکہ نظمیں اور گانیں ہیں اس میں آپ نے بتایا ہے تو یہ کالی عورت کا خواب ہی کیوں کالی عورت کا خواب میں نے کالی عورت کا خواب اس وجہ سے میں نے ٹائٹل رکھا ہے اس کا کیونکہ جب بھی کوئی نوجوان اپنے چھوٹے قصوے یا چھوٹے گاہوں سے بمبئی کی طرف روانہ ہوتا ہے بلے وہ ایکٹر ہو سنگر ہو یا رائٹر ہو کہ میں بمبئی میں جا کے کچھ کروں گا تو سب سے پہلا سوال اس کے ذہن میں ہوتا ہے ریکرگنائیجیشن کا اور ریکرگنائیجیشن کے لیے وہ سوچتا ہے کہ کسی دن مجھے بھی کوئی اوارڈ ملے گا اور اوارڈ ملے گا تو میں بھی کہوں گا کہ مجھے میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے پیرنٹس کا اور خدا کا بہت شکر گزار ہوں میں اپنے چاہنے والوں کا شکر گزار ہوں اس طرح کی باتیں میں کروں گا تو یہ کالی عورت بلیک لیڈی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے حالانکہ اس کا اس طرح سے اوارڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ریکرگنائیجیشن کے ساتھ ایک تعلق ہے آپ کے ہنر کی ریکرگنائیجیشن کے ساتھ اس کا تعلق ضرور ہے تو اس وجہ سے کیونکہ ایک امریلہ چاہیے تھا مجھے جو میرے اس کتاب میں کالی عورت کا خواب میں پندرہ چپٹر ہیں اور چمیلی سے شروع ہوتے ہیں وہ چپٹرز اور لب آج کل تک جاتے ہیں الگ الگ نام ہیں جیسے چمیلی اور میں دیو کی دیو کی مفتم شبد آدھا سوادہ تو یہ الگ الگ چپٹرز ہیں ان چپٹرز کے ذریعے میں نے گیتوں کی پرسیس کے بارے میں بات کی ہے وہ کس طرح سے بنتے ہیں یا کیا باتچیت ایک نردیشک میں ایک سنگیتکار میں ایک گیتکار میں ہوتی ہے تو وہ لوگ جو شاعری کو پسند کرتے ہیں وہ لوگ جو میرے گیتوں کو پسند کرتے ہیں یا شاعریہ گیتکار بننے کی خواہش رکھتے ہیں تو ان کو ایک نظر اس کتاب پر ضرور ماننی چاہیے وہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں بہت ہی آپ کو منورنجک بھی لگیں گی اور آپ کے لیے شاید مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں کسی مرحالے میں آپ کے ساتھ رہیں گی بھی اور آپ کے ساتھ جڑی رہیں گی آپ کا ساتھ بھی نباتی رہیں گی تو اس وجہ سے میں وہ ہنر کی جسے کہتے ہیں ایک ریک اگنائیزیشن کی وجہ سے میں نے اس کا نام کالی عورت کا خواب رہتا ہے اپنے فینز کے لیے اور جانے والوں کے لیے نیوئر میسیج کوئی نیا سال آ رہا ہے جی دیکھیں نیا سال آ رہا ہے نئے سال میں ایک بات ضرور آپ یاد رکھیں کہ دوسروں کے تجربوں سے ضرور سبق لیں اور میں نے اپنے سارے تجربے کالی عورت کا خواب میں پیرو دیئے ہیں تو آپ میرے ان تجربوں سے سبق لیں اور نئے سال میں کالی عورت کا خواب ضرور پڑھیں بہت سنگیز